ملکوں کے دورے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ایک افطار نے اپوزیشن کی اور حکومت کی ٹانگیں کامپنی شروع ہو گئی یہ ووٹ چور وزیراعظم ہے وہ جو پرانا موقف تھا سیلیکٹڈ وزیراعظم پیپلز پارٹی نے یہ بات شروع کی تھی لیکن اب تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پر تقریباً اکٹھی ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ اس کو کہا جائے یا ووٹ چور حکومت ہے اس پر بات کرتے تھوڑا سا کہ اب یہ پولٹیکل ایکٹیوٹی تو شروع ہو گئی ہے پارٹی کی بھی شروع ہو گئی ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے آج کم از کم معیشت کی طرف سے ایک تھوڑی سی اچھی خبر سٹاک مارکٹ کافی ایک بوم دیکھا سٹاک مارکٹ میں بارہ سو تیرہ سو پوائنٹس کی کا اضافہ ہوا ڈالر ایک روپیہ کم ہوا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اتنے دنوں سے روکے دیکھتے تھے کہ آج ڈالر کتنا اوپر جائے گا ایک روپیہ ڈالر آج کم از کم کم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ نفیصہ شاہ صاحبہ سیکرٹی اطلاع پاکستان پیپوس پارٹی ہمارے ساتھ سکوڈیزم موجود ہیں شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں ترجمان ہے پنجاب کے وزیراعہ پنجاب کے بہت شکریہ آپ کا اور تلال چودی صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اجازت دیں میں ازا تلال صاحب کا کیونکہ آج شو شروع ان کی لینے سے ان کی لائٹ کا ایشو ہے سو آپ سے شروع کرتا ہوں حکومت کے خلاف ایک چارچ شیٹ آپ لوگ بنا رہے ہیں نفیصہ شاہ صاحبہ آپ سے شروع کرتا ہوں حکومت کے خلاف ایک پوری چارچ شیٹ بنا رہے ہیں بہتر ہوتا کہ آپ کا ایک آلٹرنیٹ پلان اس سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اگر نقصان تھا خرابی تھی ایک شیڈو گورنمنٹ ہوا کرتی ہے ہمیشہ آپ کے پاس بھی ظاہر ہے بہت سے اچھے لوگ ہوں گے کوئی آلٹرنیٹ پلان کیوں نہیں ایکانومی کا سامنے لاتے کہ یہ ہم کریں گے اگر ہم آگے لوگوں کو موازنہ کرنے میں آسانی ہو کہ بجلی آپ کتنی سستی کریں گے گیز کتنی سستی ہوگی ڈالر کدھر لے کر جائیں گے آپ جب آئیں گے تو ہمارا مینیفیسٹو ہمارا آلٹرنیٹ پلان ہے اور سن گورنمنٹ میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایک سوشل ویل فیر سٹیٹ کا ہے جس میں جو سٹیٹ ہے وہ پبلک کھوں لا صرف پروٹیکشن دے لیکن پبلک کو گوڈز بے ڈلیوبر کرے دیسٹی بیوٹیوٹ applicی persones اور This is our alternate plan ہمارا مینیفیسٹو fermentbelzig کار رہا ہے نہ لیکن اس میں ڈالر کی قیمت کا تو نہیں ہو گا کہ ڈالر کی طرف کٹنے میں ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں ابھی ہالی میں ایک آرٹیکل آیا تھا اور وہ Imprec Quem اس نے آرکھا تھا کہ انہوں نے کمپیر کیا تینوں کو جنرل مشرف کی حکومت کو پی ایم ایل این کی حکومت کو پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور انہوں نے جو ٹریڈ گیپ میں ایک انڈیکیٹر لیا ٹریڈ گیپ to look at the economy because ٹریڈ گیپ is now the major issue وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی وہ سب سے بہتر تھی کہ ہم نے جن مشرف کا بھی ٹریڈ گیپ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا کہ نواز شریف صاحب کو ایک ٹوٹا پھوٹا لٹا پھوٹا پاکستان ملا تھا یعنی آپ کی حکومت ایک ٹوٹا پھوٹا لٹا پھوٹا پاکستان چھوڑ کے گئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت بہتر تھی ہیں تو فگرز کرے نا آج آپ کو پی ٹی آئی والے بھی دکھائیں گے دو ارب ڈالر کا خسارہ ہم نے چھوڑا دو ارب ڈالر کا اور انہوں نے 19 بلین ڈالر اور انہوں نے جو ایکسٹرنل ڈیٹ لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈالر میں بوروئنگ نہیں کی انہوں نے ڈالر اور یورو میں بوروئنگ کی ہے آج ایک چوکہ دینا والا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے ایک سو غالباً چھے ارب ڈالر کا کیا آپ محیشت کو بہتر چھوڑ کے گئے تھے دیفنیٹلی بہتر چھوڑ کے گئے تھے تو کیوں نواز صریف صاحب کی اور پی ای بل ایم کیوں کہتی ہے کہ آپ لوگ تو ملک کو تباہ برباد کر کے چلے گئے وہ آپ نے ورکرز کو اڈریس کر رہے ہیں لیکن میری بات نہ سنے یہ جو انیلیسز ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں آپ ڈیٹا دیکھ لیں ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ آپ کی پہلے آٹھ مہینے میں جو انفلیشن تھی جس کو مہنگائی کہتے ہیں تقریباً چوبیس اشاری آٹھ فیصد پر گئی لیکن آپ اس کو پانچ فیصد پر چھوڑ کر گئی یعنی آپ نے سٹرکچر بہتری کی ہوگی تو اس پر آئے ہیں یا بیسے ہی آپ کا جنرل مشرف جو نواز شریف نے جسے اکانومی کو ہینڈل کیا جنرل مشرف نے بھی ایسے ہینڈل کیا انہوں نے روپے کو اوور ویلیو رکھا اور اس کے یہ جو ڈالر کو کم کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں پھر مجھے نہیں پتا جس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں طریقہ کون سا ٹھیک کر رہے ہیں آئیم ایف کے پاس جس طریقے سے گئے غلط گئے اور اپنے جو کاشف ہر کسی کے اپنے پرنسپلز اور اس کے اوپر آپ پولیٹکس کرتے ہیں جو ان کے پرنسپلز بریادی پرنسپلز آپ نہیں جائیں گے اس پہ آپ جائیں نا تو یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن تو دیٹ مینز انہوں نے جو ووٹ لیے ہیں جن پرنسپلز کے اوپر ان کو تو انہوں نے یو ٹرن اور خیرہ بات کہا ہے اور پھر پیپلز پارٹی کی ٹیم لے کے آئے ہیں جنرل مشرف کی ٹیم لے کے آئے ہیں تو ان کے پاس ابھی تک ابھی تک ہم سوچتے ہیں کہ کب ان کا پلان اناؤنس ہوگا آ رہا ہے دو دن بعد دو دن میں ایک آنوی کا پلان آ رہا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں سو دن کا پلان اناؤنس کیا سو دن کے بعد تین سو دن کا پلان اناؤنس کیا اس کے بعد احساس پروگرام اناؤنس کیا اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا اناؤنس گراؤن پر کیا ہے گراؤن کے پار صرف مہنگائی ہے بڑھتے ویلز ہیں بلکل ٹھیک مریم صاحبہ کی ایک ساؤنڈ سنو کیونکہ فرق کیا ہے پچھلی تینوں حکومتوں میں اگر آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہم وزیراعظم کو وزیراعظم میں ماتے ہیں مران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں اس وزیراعظم کشکول لے کر گھوم رہا ہے پی ایم ایل این کے ٹائم پر وہ آپ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ آپ کشکول لے کر گھوم رہے ہیں ایم ایف سے لے رہے ہیں لونز لے رہے ہیں آپ کو یاد دے نا پچھلی تینوں حکومتیں اسی طرح چلتی رہی ہیں لیکن کیا یہ بنیاد تلال چودری صاحب کیا سی او ڈی کے پر بات ہوئی کہ سی او ڈی کا فائدہ کیا ہوا یہ بات اس افتار ڈینر میں مریم صاحبہ نے بھی اس پر بات کی اور اسی پر بلاول صاحب نے بھی کہا میں بہت اچھا ڈاکیمنٹ always praised charter of democracy یہ ایک اچھی چیز ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک طریقہ کار بنانا پڑے گا کہ ہم اس ملک کو کیسے چلائیں گے اور اس کا چلانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کے mandate کا احترام کریں تنقید ہی کرنا opposition کا کام ہے حکومت یہ بتائی گا سر اس میں corruption کے بارے میں کچھ کہا جاتا کہ کیا کریں گے ذرا اس کا بھی لوگوں کو بتا دینا کہ آپ آگے دوبارہ آئیں گے ایک نیا charter of democracy ہوگا ایک corruption پر کیا کریں گے کیا وہی position ہے جو کال دو دن تین دن سے ہم دیکھنے کے بڑی زیادتی ہوگی جی نیاب نے بڑی زیادتی کر دی ہمیں بلا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سوال سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک بات ابھی پوچھ رہے تھے کہ alternative آپ کے پاس اس وقت کیا ہے اگر ہم بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم اتراز کرتے ہیں اس وقت کی economic situation پر اتراز کرتے ہیں ان کی governance کے style سے پر اتراز کرتے ہیں تو ہمارے پاس alternative plan کیا ہے ہم نے جو پرسو میٹنگ کی یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس میں ہم نے فوری طور پر ہنگامی طور پر اپنی economic advisory council جو تقریباً پندرہ لوگوں پر مشتمل ہے سارے seniors وہ بلائی ہے ہم بالکل اس بجٹ پر اس سے ساتھ اپنا پورا ایک plan دیں گے alternative کہ بھی یہ والے گلتیاں حکومتیں کی ہیں صاحب نے یہ بھی کہا کہ بجلی اور گیس کو پرانی قیمتوں پر 2018 کی واپس لائے جائے کیا آپ پھر ادھار لے کر یہ گورنمنٹ چلانا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بات اس طرح نہیں ہے دیکھیں ہم اگر details میں جائیں گے تو شاید ہم ایک دوسرے سے بیس کرتے رہے لیکن جو figures ہیں وہ اگر دیکھ لی جائیں تو کم از کم حکومت کی کارکردگی کا یا ہماری کارکردگی کا پتہ چل جائے گا ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ GDP کیا کوئی artificialی چلا گیا جی اوپر strong exchange artificialی چلی گئی dollar artificialی کنٹرول رہا یعنی ہم نے ہر طرح کر بھییا لیکن ان کے مطابق وہ artificialی تھا معافی چاہتا ہوں یہ پوچھنے ہیں ڈار صاحب سے وہ بھی آپ کو بتائیں گے مفتہ صاحب آپ کو بتائیں گے dollar والی بات آپ یہ غلط ہے dollar artificialی کنٹرول کر کے رکھا رہا ہے دنیا چلے میں یا آپ جائے تو ڈالر اکانومی کو اتنے اچھے نہیں سمجھتے سب میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو جو آپ کی پارٹی کہتی رہتی ہے standard and poor دنیا کے ادارے بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں ادارے کیا لکھ رہے تھے پاکستان کی اکانومی کے بارے پاکستان کے بارے پاکستان کی ریٹنگ اور رینکنگ کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ ہم پہلے قوم کو بھی پتا ہے اور چلے اس کو بھی چھوڑیں چلے آپ اپنا پروگرام کل اپنے سٹوڈیو کی بجائے کسی گلی محلے میں کریں اس گلی محلے سے تین سوال پوچھ لیں پیپلز پارٹی کے دور میں کیا پوزیشن تھی نون کے کیا پوزیشن تھی آپ کا کیا خیال ہے پیپلز پارٹی کے دور میں کیا پوزیشن تھی سر یہ بتائیں نا دیکھیں اس وقت جو اکانومی کی سٹویشن تھی جو انفلیشن زیادہ تھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا لوڈ شیڈنگ تھا ہم نے آکے بارہ ہزار میگا وارڈ ایکانومی کی پوزیشن بتائیں اس کے بعد وہاں مسائل پاکستان کی اکانومی کے انڈیکیٹرز اتنے اچھے نہیں تھے آپ کوئی بھی دیکھ لیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک ٹوٹا پوٹا لوٹا پوٹا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھیں عام آدمی کے لیے عام آدمی کی حالت کتنی فرق پڑی بہتر ہوئی خراب ہوئی کسی گلی محلے میں مارکیٹ میں پروگرام کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ بالکل پاکستان کی اکانومی کی یہ حالت نہیں تھی انہوں نے جان بوجھ کے یہ ایک اتائی حکومت ہے یہ ایک کوئیکس کی حکومت ہے وہ ناہل نلائک یعنی یہ اتائی ڈاکٹر جس طرح ہوتے ہیں انہوں نے اسی طرح مریض کا ستیاناز کیا حالانکہ وہ مریض نہیں تھا ٹھیک ہے ایک چیز آپ کی یہ بات درست ہے کہ یہ بات اس بات سے خطہ نظر کہ کیا حکومت نے یہ جو کیا وہ کرنا چاہیے تھا نہیں عام آدمی کی بائنگ پاور سے آج چیزیں باہر نکل گئے مہنگائی کے اوپر یہ کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کسی کو کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے عام لوگوں کے جو قوت ہے کسی کی بیس ہزار تنخواہ ہے کیا وہ بیس ہزار میں گزارہ کر پائے گا یہ بڑا بہت مشکل کام ہے تطرح چوری صاحب کی آواز ٹھیک کر لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آواز نہیں جاری ہے یہ بات ان کی درست ہے کہ تمام کا تمام ملبع عام آدمی پر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ بجلی مہنگی کر کے گیس مہنگی کر کے پیٹرل مہنگا کر کے جب تمام ٹیکٹرز مہنگی ہوں گے اور اوپر جائیں گے اس کا لازمی مطلب ہے کہ برڈن عام آدمی پر پڑے گا اور عسام آدمی پر برڈن پڑ گیا میں نے ایک سوال پوچھا تھا ترح چوری صاحب آپ سے میں بارہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ چارٹر و ڈموکرسی ہو یا جو بھی نیا معایدہ ہوگا یہ کرپشن کے بارے میں کیا کریں گے یہ بھی فیصلہ کر لینا دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جتنی تنی چیزیں تھیں وہ بالکل تھرٹیکلی بھی اور جتنی بھی جمہوریت کے حساب سے کسی کو کوئی اتراز نہیں اس میں چیزیں ایڈ ہونی چاہیے یہ بالکل آپ کی بات ہے جو مسائل ہے وہ ایڈ ہونی اور ہم تو اس میں چارٹر و اکانومی بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی صرف کرپشن معاملہ نہیں ہے پاکستان کی اکانومی بھی بڑا ہے معاملہ پاکستان کی سوبرینٹی کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے ہیں جس میں فورن پالیسی ہے کہ ایک حکومت آتی ہے کچھ کر جائے اسی سے اکانومی جڑی ہے اسی سے آدمی زندگی جڑی ہے اسی سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہے اس کو تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو سلامتی کے معاملات ہیں پاکستان کی اکانومی کے بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کرپشن والا معاملہ اور اس میں سب سے پہلے نیب قوانین ہو یا کوئی دوسرے دیکھیں کم از کم کسی کنسنسز پہ پہنچ کے ہمیں کوئی ایسا قانون لانا چاہیے اور اکروس دی بورٹ یہ نہیں کہ کاشفہ بار کی تو نہ ہو اعتصاب صرف میرا ہی ہوتا رہے کیونکہ میں الیکشن لڑتا ہوں اور اور کسی کا نہ ہو سب کا ہو جس کے پاس بھی طاقت ہے پاور ہے وہ اکروس دی بورٹ ہو اور ایک جیسا سٹینڈرڈ ہو اس پر ہم بھی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس پر ہمیں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے مریم نواز شریف صاحب نے کیا کہا وہ آپ کے لئے سنالوں اس کا جواب آپ ڈاکٹر صاحب کے بات دے دیجئے گا کیا کہا انہوں نے آپ کس حالت میں ایکانومی چھوڑ کر گئے دیجئے سنال سنال نواز شریف کو جب ملک ملا تھا کس حال میں ملا تھا کوٹا کوٹا لٹا کوٹا ملک ملا تھا نواز شریف کو اس نے دھرلوں کے خلاق باوجود سازشوں کے باوجود ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں طرف سے کہا پہنچا دیا نالائک وزیراعظم کو نہیں مانتی ہے بھی کہا مریم نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر صاحب اس کا بھی جواب دینا چاہیں گے میرا خیال ہے کیا کہا مریم صاحب نے ذہا سن یہ حکومت جو آئی ہے نالائکوں کی نائہلوں کی یہ بھی غریب عوام کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں ہے یہ جو نالائک کے عاظم ہیں اس کو میں وزیراعظم بھی کہتی جی ڈاکٹر صاحب نالائکوں کی نائلوں کی حکومت ہے یہ بہت شکریہ کاشف ہے سب سے پہلے تو میں اپنے جو بلیگو ریمان صاحب ہیں میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی آپ کو پتا ہے ایکسیڈنٹ میں جہاں پہ مریم صاحبہ گئی تھی تو میری تمام دعائیں اور صبر ان کے لیے ہے ایک دفعہ پھر سے بہت ہی ٹریجڈی کا واقعہ تھا مریم صاحبہ وہاں گئی ہیں افسوس کرنے کے لیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ سیاست کی اور سیاست میں بھی اس طرح کی الفاظ وہاں پہ بیٹھ کے اور اس طرح کی باتیں کہ گیس مہنگی ہوگی بجلی مہنگی ہوگی کئی دفعہ ہوتا ہے آپ افسوس پہ گئے ہیں گیس سستی ہوگی بجلی سستی ہوگی کیا کرسی وہاں جائے آپ بھی بجلی بات کر رہے ہیں مطلب آپ ان سے کیا چاہتے ہو کہتے ہیں وہاں جا کے کیونکہ میں دعا کرنے آئے ہوں تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ حکومت بہت اچھی اچھا کام کر رہی ہے گیس سستی ہے بجلی سستی ہے ڈالر تاریخ کی نیچے ترین سدا پر ہے کاشیب میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے سیاسی وار کیے جائیں سیاسی حملے کیے جائیں کیونکہ اس ٹائم ہم بھی بلی گورن امان صاحب کے دکھ میں شامل ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ کوئی ہمارا کوئی عددار اسی شہر میں جواب دیتا اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا یا اسی طرح پریس کانفرنس کرتے تو ایک بدمزگی آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک فوتگی کا گھر ہے اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا جو جیسے پچھلے دنوں مریم صاحبہ کے وجہ سے میں کہوں گا کل قائدہ صاحب کی بیٹے کی وفاد پر وہاں پرویز علیہ صاحب نے اسی طرح کی باتیں کی اور پوری پریس کانفرنس کی میں نے کہہ کہیں بھی کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے میں نے میں صرف یہ کہنا چاہیے تو آپ بات کر لینے دیں کیونکہ میں بات کر رہا ہوں آپ کی تلال صاحب بات سنے نا جب دوسرا بات کرے اس کو بات سن لے نا آپ کی بات میں میں نہیں بولا مجھے بھی بہت ساری باتیں یاد آتی تھی آپ کو یاد کروانے کو جب آپ پہاڑا پڑھ کے ایک ہی رٹے میں سنا رہے تھے تو میرا بھی دل تھا بہت ساری باتیں مجھ بھی یاد آتی تھی لیکن میں آپ پرویز علیہ آپ کو بولنے دیتا ہوں جب آپ کی باری ہوتی ہے جی جی بالکل میں سارے جواب دوں گا آپ مجھے بات کرنے دیں کاشف کو جواب لینے دیں آپ نہ جواب لیں اچھا کاشف ایسا ہے کہ وہ پرویز صاحب کریں وہ میں کروں وہ عمران خان صاحب کریں کوئی بھی کرے تھی یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے فوتگی کی جگہ کو اس طریقے سے استعمال کرنا اور اس سے پہلے کائرہ صاحب ایک بہت ہی وزہدار سیاستدان ہے اکروس دا پارٹی لائن ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں ان کی شخصیت کی اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو افتار کا ڈینر تھا وہ دو چار دن پانچ دن لیٹ رکھنا چاہیے تھا ان کے کل والے دن اب کے اگر تو وہ صرف افتار ہو تو صاحب بسم اللہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ایک پولٹیکل بیٹھک تھی تو میں تو وہ بھی لیکن بہرحال یہ ان کا پرسنل ہے اس پر بات کریں اب ہم واپس آتے ہیں جو انہوں نے باتیں کی نالائک وزیر اعظم یہ تو آپ فیصہ کروالی جی ان دونوں سے کہ ٹوٹا پوٹا ملک ملا تھا نوازلی کو پیپلز پارٹی سے کہ نہیں نفیسہ شاہ بی بی نے کہا ہے کہ نہیں ملا تھا میں پارشلی اگری کرتا ہوں نفیسہ شاہ بی بی سے پچھے صرف ڈالر کی ایکسپورٹ تھی جو دور پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ قدرے بہتر تھی نون لیگ سے پیپلز پارٹی والوں نے اگر لوٹا تو کسی درد کے ساتھ لوٹا پیپلز پارٹی والوں نے اگر کوئی کرپشن کی تو کسی درد کے ساتھ کی انہوں نے جو کیا توبہ اچھا یہ کون سا درد ہوتا بھائی جان ایک پی کے ایل آئی ایک ہاسپیٹل ہے ایک پی کے ایل آئی ہاسپیٹل ہے لاہور میں بنا ہے اس میں شوکت خانم نے ان کو پیشنٹ انفرمیشن سسٹم پانچ کروڑ میں بیچنے کو آفر کیا انہوں نے وہ پچھتر کروڑ میں لیا میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ یہاں پیروں نے کیا کیا صرف صوبہ پنجاب جو ہے اٹھانویں عرب اس میں یہ چھوڑ کے گئے تھے ڈیفیسٹ جس میں اٹھاون عرب جو ہے ڈیولپنٹ بجٹ تھا کانٹریکٹرز کے ایک سو بیالیس مقدمات ہم اس میں بھگت رہے ہیں اورنج ٹرین لیں میٹرو لیں اس کا ایک کلومیٹر ایک پرائیس پر بنا دوسرا کلومیٹر دوسری پر بنا ایک یہاں پہ خدمت خلق کرنے کی میں نام نہیں لوں گا انجیو کا پھر ان کا نقصان ہو جائے گا خدمت خلق کی ایک انجیو بنائی ہوئی ہے جس کا بڑا کریڈٹ لیا خادمیالہ صاحب نے انہوں نے یہ آپ کے شو کے لیے بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں انہوں نے بادشاہی مسجد میں زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو انٹرسٹ فری کرزے دیے زمین پہ بیٹھ کے بادشاہی مسجد میں انٹرسٹ فری کرزے دے رہے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے مدینہ کی ریاست کا منظر پیش کر رہے ہیں خادمیالہ بھی مسجد میں ہیں وہ انجیو بھی مسجد میں ہیں اور لوگوں کو انٹرسٹ فری کرزے دے رہے ہیں اس کا جو ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے اس کی فائل میری ٹیبل پہ بڑی ہوئی ہے ساڑھے پانچ کروڑ روپیہ اس کا ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے تو یہ تو ملک کو لوٹتے رہے دشمنوں کی طرح آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کوئی ایک فگر یہ بتا دیں کوئی ایک فگر یہ بتا دیں جو انہوں نے کوئی ٹریڈ ڈیفیسٹ جی ڈی پی کوئی ایک چیز انہوں نے جو بہتر حالت میں چھوڑ کے گئے ہوں جو انہیں پیپلز پارٹی سے ملی تھی اس سے بھی تباہ کر کے گئے میں نفیزہ بی بی سے اگری کرتا ہوں جب انہیں گیس کا سیکٹر ملا تو زیرو سرکولر ڈیٹ تھا یہ دو سو ایک سر ارب روپے کے ساتھ یہ کہانیات ہم سن تو آپ یہ کہہ رہے اس کو ذرا فوکس رکھتے ہیں کاشف صاحب میں اس کو ذرا فوکس رکھتے ہیں نفیزہ شاہ صاحب ہاں کچھ کہنا چاہیے پہلے ان کو کہلیں دیں کاشف صاحب ایک منٹ صرف بہلے میری بات تو کمپلیٹ کرنے سر روپین کی باتوں سے ہٹ کے آگے چلیں یہ بات تو آپ کی دوست ہے کہ سرکولر ڈیٹس بہت بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے بات کی کہ کائرہ صاحب کی مورننگ پر یہ گئے لیکن میں پھر سے میرا خیال ہے کام لوگوں کی پولیٹکس میں اتنی ایزت کرتا ہوں جتنی میں کائرہ صاحب کی ایزت کرتا ہے نہیں کائرہ صاحب دیزر کرتے ایزت پہلے ان کو ہمیں درس دینا نہیں چاہیے تھا they are the last persons ہم نے ایک ڈے مورننگ کا اناؤنس کیا چیئمن خود گئے تھے اچھا انہوں نے کیا کیا مجھے پریشانی اس کے مورتی ہے کہ چیئرمن صاحب نہ جاتے آج ایک فیڈرل منسٹر کا انتقال ہوا ہے انہوں نے کیا کیابنٹ ترک کی کیا ایک دن کا مورننگ اناؤنس کیا کیا دعا کرائی یہ کس مو سے کائرہ صاحب کی بات کرتے ہیں نہیں کائرہ صاحب کی بات نہیں کرتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ پانچ دن ہمیں پسپون کرنا چاہیے تھا ہوا دے آج انہوں نے کیا کیا ہے علی محمد مہر کے ساتھ جناب کیابنٹ آپ نے کیا ہے اچھا دوسری بات میں ایک منٹ ذرا میں بھی ایڈ کرتا ہوں بے دردی سے یہ کہتے ہیں نہیں کاشیف دوسرا میرا پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دل کا درد تھا اس کے باوجود انہوں نے لوٹا سمتنگ لائک دا انہوں نے تو بے دردی سے لوٹا ہے آج فیصل واؤڈا کی کہانی تو سنا دے نا میں شہزاد گل سے فیصل واؤڈا کی کہانی سننا چاہتے ہوں میں شہزاد گل کی طرف سے خسرو بختیار کی کہانی سننا چاہتی ہوں میں ڈیسکون کی کہانی شہزاد گل کی طرف سے سننا چاہتی ہوں اور میں علیمہ بی بی کی کہانی شہزاد گل سے سننا چاہتی ہوں اور میں ان سے یہ بھی سننا چاہتی ہوں ایمنسٹی کی کہانی ہمیں سنا دے جو لوٹی وی دولت کی بات کرتے تھے آج بڑی بڑی سمگلنگ کی گاڑیوں کو نہیں چوڑ رہے ان کو آپ ایمنسٹی دینے کے لیے تیار ہے آپ نے پوری فرنٹیا ایکانومی کی بھی ہے اس ملک میں کہاں کون سا رول کون سا قانون تو ہمیں آپ کرپشن کے اس وقت آپ ہمیں درس نہیں دے سکتے آپ کے فیڈرل منسٹر سکینڈلز میں انوالوڈ ہے آپ کے سپیشل اسسٹنز سکینڈلز میں انوالوڈ ہے آپ کے جو تائیناتیاں ہیں وہ آپ کی سکینڈلزز ہیں بلکہ ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ہم کب تک پروگرامز میں بیٹھ کے کہتے رہیں گے تم جواب دو فیصل وادہ کا تم جواب دو رزاق داؤد کا خسرو بختیار کا وہ آپ سے مڑ کے کہیں گے آپ جواب دیں دھائی عرب کے فلودے والے کا آپ جواب دیں اومنی گروپ کا یہ نا انہوں نے ہم نے سکی مناؤنس کی ہے یہ میں پچھلے دس بیس سال سے سن رہا ہوں بلکہ بیس سال نہیں بی بی کی اٹھاسی کی حکومت گئی کرپشن کے الزام لگنے شروع بی بی کی طرح میاں صاحب کی نبے کی حکومت گئی ترانوے میں آپ کو یاد ہوگا یہ جو اپارٹمنٹس ہیں پیپلز پارٹی نے الزام لگایا تھا کہ یہ موٹر ویک کے کک بیکس کے طور پر اپارٹمنٹس ہیں آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں یہ سارا بینظیر بھٹو صاحبہ پر ایس جیس کو ٹیکنا کے الزامات نیکلس چوری وغیرہ وغیرہ آج نے ذرا فاسٹ پورڈ کر کے ہم آج بھی جب پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اسی پر بات کرتے ہیں جواب دے اس کا جواب آتا کیوں نہیں آپ نے صحیح طریقے سے سلجھے ہوئے طریقے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے اس وقت ناب جو ہے وہ صرف اور صرف آم جسٹنگ کے لیے ہوئے آپ نے آپ کی حکومتیں رہی ہیں نا جی کیوں نہیں کی آپ لوگوں نہیں یہ تو پروبلم ہے ہم نے پیپلز پارٹی سنسیرلی ہم نے کوشش کی ہے کسیسٹنٹلی ہم نے اور ہم نے کرپشن کے اوپر ان کی طرح کرپشن کا کارڈ کرپشن کا پتہ جو ہے وہ دونوں طرف جیبوں میں نہیں بھرکے کیا آپ نے کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو آپ کی لیڈر نے نارے مارے نواز شریف ملک لوٹ کے لے گیا زرداری صاحب نے یہ ایڈلیکشن سے پہلے کیمپنگ کی بلکل ہم نے کیا لیکن نوٹ ان کی طرح کہ ہر کوئی چیز ایک پسپیکشن میاں صاحب نے پوری کیمپنگ شہباز صاحب نے آپ کے خلاف کی بیٹا جا کے اپنے والے صاحب سے پوچھ لیجئے گا ان کو نوہ ملینہ ہو گیا ہے ہماری طرح اور ان کی طرح فرق کیا ہے سوال پوچھ لیجئے گا اور کرپشن جو ہے یہ جب نواز شریف صاحب کو کرپ کہتے تھے کس طرح کہتے تھے مجھے بتائیں نہ آپ اگر اس پر بات کر لیتے ہیں آج آپ کے اوپر کھل کر الزامات لگے ہوئے آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں بریک سے پہلے تلال چودوی صاحب کوئی رسپونس پہ پھر ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد بات واقعہ ہوا تھا اور عمران خان نے شادی کر لی تھی یہ تو پریس کانفرنس کی بات کرتے ہیں تو ہم ان باتوں میں ذرا زیادہ نہ جائیں یہ میرے بھائی نئے آئے ہیں یہ جواب بسکر سکیں گے ان کی جو اپی ایس کا واقعہ ہوا تھا وہ بہت بری ہے اپی سی اور ہوتی ہے اپی سی اور ہوتی ہے اپی ایس اور ہوتا ہے تلال صاحب کبھی کوئی پڑھ لکھ لیا کرے تھوڑی سی چیزیں اپی سکول کی بات اپی ایس اور ہوتا ہے اپی سی اور ہوتی پھر آپ کو جبان اور جرمنی یاد کرا دیں گے خدا دا واسطہ جان دیا کرو کدھی تسی بھی تو بھائی جبان اور جرمنی کہا ہے تاڑے کو نصر دا بات کروا رہا ہوں کوئی شرم اس وقت آنی چاہیے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں آپ ایک تو انہوں نے مقیل دیا ہوئے ہیں آپ بھائی چاہیے کہیں بریک آنے بھائی یہ تو بریک لینے کا ٹائم ہے بریک لینے کا ٹائم آگے بریک کے بعد بات کرتے ہیں سر ان چیزوں سے آگے چلیں مجھے سلوشنز بتائیں کب تک ہم ایک دوسرے پر انگلی اٹھا اٹھا کبھی فلودے والا کبھی ڈیسکون کبھی خسرو بختیار کبھی نواز شریف کبھی ایونفیل how long کہ یہی چلتا رہے گا is this how we do politics but when it comes to government we do nothing that's what it is ایک بریک کے بعد ہم کس ساتھ کو سورٹ آؤٹ کریں ایک بریک welcome back ناظرین دو چیزیں ایک تو corruption جو پر ہم کیونکہ چھوڑ کر گئے تھے کہ ہم میں بچھلے پچیس تیس سال چالیس سال اسی کی دہائی کے بعد آج تک دوسروں پر الزام لگتے دیکھیں ان الزام کو کسی منطقی اجام تک پہنچتے نہیں ہر election سے پہلے campaign ہوتی ہے جس کو election campaign ہوتی ہے اس میں دوسری leadership کے اوپر تابر تور تور حملے ہوتے ہیں ہر ایک کی طرف سے کہ تم چور ہو تم ڈاکو ہو تم لٹے رہے ہو تم نے پیسے پیسے بنائے ہیں تم نے ملک لٹا ہے حکومت آتی ہے اس پر کچھ نہیں ہوتا کیا یہ charter of democracy نہیں ہونا چاہیے جمہوریت ہے کیا جمہوریت ہے تصاب سے آگے کیا ہے کیا وجہ ہے کہ اس پر آگے کوئی forward movement ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں ایک تو آپ جو کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیاب کر رہی ہیں نیاب پر سوالیہ نشان تو بہت سے ہیں it has to be across the board جاویت چودی صاحب کا جو آرٹیکل تھا جو نیاب چیرمن کا جو بیان تھا اس میں کہ پریشر دید ڈالا جا رہا ہے تین چار وزیر جو ہیں پی ٹی آئے کے ان کے کیسز بند کیے جائیں ورنہ ان کا خیال تھا کہ ان قریب پرویس خٹک صاحب جیل میں ہوں گے یہ ان قریب کیا ہوتا ہے وہ جیل میں کیوں نہیں ہیں اگر ان کو جیل میں ہونا چاہیے آزم سواتی صاحب کونوں نے نام لیا فردوس آشکوان صاحبہ کونوں نے نام لیا بابا روان صاحب کونوں نے نام لیا یہ کب تک ہم you first you first کرتے رہیں گے اور یہی مسئلہ economy کا بھی ہے میں اس کے بعد economy پر آؤں گا جی کاشف کاشف اس میں دیکھئے دو باتیں بڑی کلیر ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی organization بناتے ہیں پوری دنیا میں political party بناتے ہیں کوئی چیز بھی بناتے ہیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہنڈر پرسنٹ فرشتے آپ نہیں لاسکتے کچھ نہ کچھ غلط لوگ اس میں آ جاتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے بلت ہے اسی طریقے سے mechanism ہے دنیا کا کام بڑی آپ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے ہیں ہر جگہ آسکتے ہیں ہر جگہ آسکتے ہیں ہر جگہ آسکتے ہیں میری party میں نہیں آئے گا یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا اگر اوپر کا شخص ہی کو تو نیچے کوئی دو نمبر نہیں ہو سکتا یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کاشف کاشف میں میں اگر آپ کے ساتھ studio میں بیٹھ ہوں تو it is very easy cross talk کرنا all right let me raise another question to you اگر دو نمبر لوگ آپ کی پارٹی میں آ گئے ہیں تو لیٹر کا کام کیا ہے ان دو نمبر لوگوں کے ساتھ کام کرنا یہ ان کو پارٹی سے باہر نکالنا جی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ میری پوری بات سنیں گے تو آدھی بات پکڑیں گے تو out of context اس کا مطلب چلا جائے گا which I do not want which you do not want بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو organization بناتے ہیں تو اس میں اچھے اور برے لوگ آ سکتے ہیں اصل مدے کی بات ہوتی کہ آپ کی جو leadership ہے وہ corrupt ہے یا honest ہے اگر leadership وہ ایک channel ہو news channel وہ ایک political party ہو وہ ایک دفتر ہو وہ کوئی بھی organization ہے اس میں اگر top کے اوپر بندہ ٹھیک بیٹھا تو eventually ان لوگوں کو باہر نکال دے گا جیسے جیسے وہ پکڑے جائیں گے جیسے جیسے ان کا پتہ چلے گا جیسے جیسے ان کا اعتصاب ہوگا وہ فارغ ہوتے جائیں گے ابھی اگر ہم اس حمام میں سب کو ہم نے ننگا کرنا ہے جو کہ ہمارے ہاں favorite پیشہ ہے کہ ہم نے سب کو ثابت کرنا ہے کہ سب ایک جتنے برے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایک black hole نظر آتا ہے کہ سب ایک جیسے برے ہیں تو فرق نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا پانچوں انگلیاں ایک جیسے بری نہیں ہوتی میں نے آپ کے سامنے مانا آپ کے ساتھ شوپے کہ جو لوٹ مار نون نے کی پی 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 نے وہ نہیں کی تھی میں آپ کے سامنے مان رہا ہوں اب ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ ایک طرح کی لوٹ مار تھی دونوں کی پی 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 نے دوستو ایک سکر خدا کا واسطہ ڈاکٹر صاحب میں عمران خان صاحب کو سراؤں ہوں آپ کو نہیں نہیں ایک سیکنڈ رکھیں عمران خان صاحب کے بیان میں کب کہہ رہا ہوں زرداری صاحب نے کرپشن نہیں کی میں یہ نہیں کہہ رہا کاشف میں یہ نہیں کہہ رہا مر transpfried میں یہ کہہ رہا ہوں ہر گورنمنٹ کا نفیصل صاحب مجھے بات کر لینے دی میں آپ لوگ کی بات آرام سے سکتا ہوں لوجک تو سننا چاہتا ہوں جی 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 مجھے کاشف وقت تو دیں میں جب بات شروع کرتا ہوں آپ ان کی باری لے آتے مجھے بات تو ایک دوقت کر لینے دی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنی اپنی طرح سے کام کرتی اس میں کسی میں ایک خاص طریقے سے انہوں نے دبا کے کرپشن ایک سائٹ پر کی ہوئی ہے اب ہماری پارٹی میں اگر کچھ دوسری پارٹی سے لوگ آ گئے اور نیب ان کو پکڑنا چاہتی ہے انہوں نے کوئی کرپشن کی ہمیں کوئی اتراز نہیں پکڑے نیب ہمارے لیڈر کا تو ایک ہی ایک نعرہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے نیب پکڑے گی ہم رضائن لے لیں گے ختم ہوا بات آپ کے سامنے جو کچھ پہلے ہوا ہے ہم تو یہ نہیں پوچھے کہ مجھے کیوں نکالا ہم نیب کے اوپر تیر نہیں چلائیں گے ہم سپریم کورٹ کے گریبان کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے یہ پہلی دفعہ تو نہیں دکتہ صاحب جب آپ کو جیسٹیفائی کرنا پڑ جائے میری بات سنے میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے میں مازی چاہتا ہوں ایک سیکنڈ رک جائیں رک جائیں رک جائیں یہ میں سنتے پچھلے بیس سازے میں بڑھا ہوگئے ہیں یہ سنتے ہوئے کہ نیب کرے گی نیب کرے گی ادارے کریں گے پہلا چیک پولٹیکل پارٹی خود ہوتی ہے اگر سیاسی جماعت چیک نہیں کرے گی کیا توقع کرتے ہیں اس ملک میں جو نظام پورے کا پورا ایک دیموکرسی تو ادھر ہے نہیں ادھر تو ایک سسٹم ایسا کام کرتا ہے جو ہر چیز ایک ہوج پوچ سسٹم ہے میں ہم اس کے تفصیلن کسی دن پروگرام کریں گے اس پر میں بتاتا ہوں کاشف آپ کو میں آپ سے پارشلی اگری کرتا ہوں اور پارشلی ڈسگری کرتا ہوں پارشلی ڈسگری اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں لوگ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں اس قدر لوگوں پہ بہتان درازی کرتے ہیں اس قدر میں آپ بیٹھا بیٹھا کہہ دوں کہ تلال چودری صاحب نے دو سو عرب روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے جا کے فلان سائی وال میں اب یہ پروف بھی تو کرنی ہے نا میں نے کسی ادارے نے پروف بھی تو کرنی ہے نا میں نے دو سو عرب کا کرپشن کا الزام لگا دیا تلال چودری پہ تو وہ دو سو عرب کی کرپشن تو نہیں ہو گئی اب جو نیاب ایک ایسا ادارہ ہم نے بنایا ہویا ہے جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے جو کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو آپ اس کا کوئی نکالیں گے دکٹر صاحب دیکھیں جدو دیفنسیف تیانہ پہنڈا ہے تکینا اکھا کام ہونا ہے مطلب آپ کی پارٹی نے کاشف ایسا نہیں ہے میں آپ کو بار بار ایک بات بتا رہا ہوں اب کل کو کوئی میجے کہہ دے گا میں کرپشن کر کے آیا ہوں تو کیا پارٹی مجھے باہر نکال دے گی یا میں ابھی کہہ دیتا ہوں کاشف عباسی صاحب نے کرپشن کی ہے تو یار وائی آپ کو باہر نکال دے گی ایسے نہیں ہوتا کاشف پہلے آپ کسی کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پروف کرتے ہیں ہم نے کبھی دوسرے سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں جب انہیں سزا دیتی ہیں تو اس کے بعد یہ سزا لیں عدالتوں کو گالیاں نہ دیں عدالتوں کو گالیاں انہوں نے دیں نیب کو گالیاں انہوں نے دیں عدالتوں پہ حملے انہوں نے کیے ملک قیوم کو فون ہم نے کیا تھا مجھے بتا دیں کہ کیا ایک مقدمہ ہم نے ان کے خلاف کیا تلال صاحب کو میں سن لوں ذرا ایک سکھ دوں تلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تلال صاحب میرے سوال کا جواب اس میں کئی نہ کئی شامل کر لیجے آپ کی پارٹی نے زرداری صاحب کے اوپر بار بار الزام لگائے ساٹھ ملین تمہارے اکیلے کے نئے ہیں واپس لاؤ جمع کراؤ پیٹ پھار دوں گا گسیٹوں گا علی بابا چالیس چور حکومت میں آگے پانچ سال کچھ نہیں ہوا کیا یہ صرف آپ الیکشن کی حد تک پھر کیا ہوا سن لیں پچھلے الیکشن دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے چھ مہینے پہلے دوبارہ شباز شریف صاحب زرداری صاحب کے خلاف شروع ہو گئے تم چورو اپنے باپ سے پوچھو بلاول کا جب بلاول صاحب بیان دیتے تھے وہ کہتے تھے جاؤ اپنے باپ سے پوچھو پیسے کتنے منع ہیں سو یہ صرف بیان بازی کی حد تک استعمال کریں گے ان چیزوں کو کاشف صاحب ایک تم بالکل میں آپ کی اس بات کا جواب دے دوں اس سے پہلے میں ایک بات آپ نہ ہر آدمی پر اتنا بوجھ ڈالا کریں جتنا وہ اٹھا سکے پاکستان اور پی ٹی آئے میں کچھ لوگ ڈیپورٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں وزیر خزانہ ہو گئے اور اسی طرح سٹیٹ بینک کے ہو گئے اسی طرح میرے بھائی گل صاحب ہو گئے ان کا بھی ویزا ویلڈ ہے انہوں نے کسی وقت بھی چلے جانا ہے آپ اتنے لمبے سوال نہ پوچھا کریں یہ دیکھیں نا یہ ان کو وہ تو کہتے ہیں بیس بائیس سال کی کیا تھا سب سے پہلے ہی جو بات لیڈر کرتا ہے اس کو پروف کرنی چاہیے اپنے گھر میں اور اپنی پارٹی کی اندر اور یہ آپ بالکل آپ کا سوال ٹھیک تھا ہماری پارٹیوں میں بھی مسئلہ ہوگا مگر دیکھیں ایک بات میں آپ پہلے بھی کہتا ہوں اور اب بھی اگری کرتا ہوں ہمیں ایک سسٹم پر اگری ہونا ہوگا ایک کسی ایسے اکروس تھی بورٹ جس میں اکاؤنٹی بیلٹی ہو سکے صرف سیاستدانوں کی نہیں خدا کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے طلال صاحب کہ کیوں کہ کسی اور کی نہیں ہوتی تو سیاستدان کی بھی نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں کہتا ہوں سب سے پہلے سیاستدانوں کی کریں مگر اکاؤنٹی بیلٹی کے اداروں کو حکومتیں بنانے اور حکومتیں توڑنے کے لیے استعمال نہ کریں یعنی اکاؤنٹی بیلٹی کے چیئرمن فرما رہے ہیں کہ میں اگر دیکھیں کتنے اچھے ہیں کتنے نرم دل آدمی ہیں کہتے ہیں اگر فلانے وزیر کو پکڑوں گا تو اس کی صحت نہیں ٹھیک اور اگر فلانے تعدی کو پکڑوں گا تو حکومت گر جائے گی کتنا انہیں خیال ہے کہ حکومت بھی نہ گرے اور وزیر بھی نہ گرے یعنی دیکھیں نا حکومت وہ چلا رہے ہیں اس کا مطلب وہ آج پکڑنے تو اس کا مطلب حکومت گر جائے گی بچارے کے دیکھیں میرا خیال ہے گزارش یہ ہے اگر بی آٹی کے سو عرب کے بعد بھی ان کی صحت خراب ہے تو یہ ان کی زیادتی ہے کہ پیسے انہوں نے کان لگائیں میں ذرا اس کو ذرا پھر بڑا سپیسیفک ہو گیا میں دوبارہ کہہ دوں دیکھیں اکاؤنٹیبلیٹی کے ادارے اکاؤنٹیبلیٹی کے قانون اور اکاؤنٹیبلیٹی کا سلوگن صرف حکومتیں بنانے گرانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اکروس دی بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی سب سے پہلے سیاستانوں کے لیے اور پھر سب کے لیے سب کے لیے میں دوبارہ کہہ دوں اکاؤنٹیبلیٹی اکروس دی بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی اکروس دی بورڈ ایک بریکٹ میں آپ نے معافی بھی مانگی ہے اس کو بردانے وہ معافی مانگ لی ہے آپ نے کہ نہیں مانگی وہ بھی بریکٹ میں آئی تھی فردوح ساشی کمان صاحب کے بارے میں جواب پر کرتا ہے دیکھیں جس بات کا مجھے احساس ہوا میں نے بلکل کہی ہے میرا انٹریکشن میڈیا سے بہت زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں مجھے احساس ہوا بلکل اس میں کوئی حرج نہیں میں نے دوسروں کی طرح کوئی کوئی ساتھ کمپیریزن نہیں کیا بلکل بے شک میری بات بورڈی مائنر سی تھی لیکن میں نے فوری طور پر ایکسپٹ کی ایکسپٹ کی یا معافی مانگی نہیں بلکل کہ غلطی ہو گئی ہے معافی مانگی آپ کے سامنے لکھے دیا ہے بتائیں جس طرح آپ حکم کریں لیکن پھر باقیوں کا بھی چلانا پڑے گا میرے ساتھ یہ بات ان کی نفیصہ شاہ صاحبہ کی ٹھیک ہے کہتے کہتے کیوں ہیں کہنے سے ہی پرہیز کریں یہ بات کہا ہی نہ کریں اس پر میں اس اشئے کو کہنے سے نہیں رکھ سکتے اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے تلال کا کہ اس نے معافی مانگی چوہ ہر باری معافی مانگی لیکن کہنے سے نہیں رکھ سکتے بار میں میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں مانگے تلال نے معافی مانگی مجھے پہلی دفعہ میڈم ایک سوال میرا کرپشن کے اوپر سوال ہے وہی معیشت کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں ہم معیشت بہتر کر کے گئے وہ کہتے ہیں کہ معیشت ہم نے بہتر کی نون لی آپ نے برباد کر دی آپ پی ٹی ای گممٹ آئی وہ کہتے ہیں آپ دونوں نے برباد کر دی ہم بہتر کر رہے ہیں ہم لوگوں میں سے اکثر ہی ہے جو ٹی وی پر بیٹھی ہے جو ہم میں سے اکثر ہی ہے آپ لوگ آپ کا تو ڈیریکٹ انٹریکشن ہے آپ فائنانس کمیٹی کی ممبر ہیں لیکن باقی نہ تلال صاحب پرابلی ڈاکٹر صاحب ہمیں فگرز تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دو بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹھارہ ہو گیا اتنے کا بجٹ ڈیفیسٹ اتنے کا ہو گیا سولہ سو عرب روپے کا سرکلر ڈیٹ ہو گیا فگرز تو ہم سارے دیکھ لیتے ہیں شہزاد گل صاحب کی بات بہت اچھی لگی جو انہوں نے رسپونڈ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لوگ جھوٹ بہت بولتے اور یہ ہے کہ پہلے دیکھتے نہیں ہیں اتنے بڑے الزام لگا دیتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہوئی اتنی کرپشن ہوئی اور پھر اس کا دیشوٹ اسیسٹ فرس اگر آپ ان کی بلکل لینگویج جو ایگزیکٹ میں وہ کوٹ نہیں کرسے لیکن جس ٹائل سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیز اگر آپ پانچ دس پندرہ سال تحریک انصاف کے ایک ایک سیاستدان کے ٹی وی میں جو بولا باہر بولا لو ٹی وی دولت واپس لے کے آؤ یہ کرپشن وہ کرپشن تو یہ جو بات انہوں نے کہی پہلے تو یہ ان کی جماعت کے ایک ایک فرد پر لاغو ہوتی ہے جنہوں نے الزام تراشی کی جنہوں نے کس قسم کی لینگویج نہیں جو کنٹینر والی لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ تو ان کا وطیرہ ہے یہ ان کا کیریکٹرسٹک ہے سنا دوں نہیں میں سناتا ہوں نہیں 2008 سے 2013 2008 سے 2013 میں 2008 سے 2013 کے درمیان میں تلال صاحب کی لیڈرشپ سنا دیتا ہوں ان کی سنا دیں ہماری آپ حکومت میں حکومت کچھ کہتی ہے نہیں اکاؤنٹیبیلیٹی کسی کی ہم نے نہیں کی چون نہیں کی یہ کسی کرنی چاہیے 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 لیکن جب تک آپ کے پاس ایک ایسا سسٹم ہو جہاں across the board اکاؤنٹیبیلیٹی ہو جہاں یہ نہ لگے کہ آپ کی victimize نہیں فالودے والے کے لیے آج جو ایمیسٹی انانس کی اس کے بارے میں کیا کہنا یہ نہیں ہے آپ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں آپ public office holder ہیں آپ کے پاس میرے پیسے ہیں کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے آپ لوگ پاکستان کے ایکس چکر پر بیٹھے ہیں آپ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی political آدمی جو public office holder ہو سیاستدان کہاں سے ایکس چکر پر بیٹھا ہو ہے آپ کیا بات کریں ایک میں نے تو اس only at that time لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ public office holder کے لیے نہیں سیاستدان political office holder یا اس کی family کے لیے نہیں what about the army what about what about the آپ کے judges یہ پیل نہیں کیونکہ وہ public office نہیں اس وقت okay they can't do amnesty nap کیوں نہیں ان کے اوپر چھانبین ہوتی کیوں نہیں ان کے اوپر پوچھ گچ ہوتی آپ نے کانون بنایا تھا کانون کی بات میں یہ کہہ رہی ہوں چارٹر اوپ ڈیموکرسی میں یہ ہے اور ہمیں کمیٹی ہوتی جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کے بچے یہاں بیٹھے ہوں گے میرے بچے یہاں بیٹھے ہوں گے وہ آپ سے سوال پوچھیں گے چارٹر اوپ ڈیموکرسی میں ہم نے یہ صحیح کیا تھا اور ہمار بھی کمیٹی کرے نہیں پی پی ملن کے دور میں ان کے سب وزیر نصار صاحب رانہ صاحب وغیرہ وغیرہ کس کے بارے میں کہتے تھے میٹر ریڈر سے آج شگر ملوں کے مالک بن گئے کس کے بارے میں کہتے تھے کس کے بارے میں کہتے تھے کس کی منی لانڈر کرتی میں اس کو کنڈو نہیں کر رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اکراوس بار اکاؤنٹ بیٹی کرنی ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو اب ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے مجھے بتائیں کیونکہ آپ ملے ایک بات بتائیں کہ ہمارا اس وقت جب سب کا اکراوس بار اکاؤنٹ بیٹی نہیں ہو رہی ان کے ماملے میں کوئی اکاؤنٹ بیٹی تو ہوئی نہیں ہو رہی گورنمنٹ کی نہیں ہو رہی اپوزیشن کی ہو رہی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک ایک شخص آپ کا اپوزیشن کا یا جیل میں بیٹھا رہا ہے اور ان کے لیے اتنے سارے سکینڈلز آئے مجھے ایک بتائیں کہ ایک ان کے اوپر کوئی ارسٹ ہوا ہو مجھے ان کا کوئی سپیکر بتا دیں کہ ارسٹ ہو اس کا بیل ہو گیا ایک نا وہ بھی انہوں نے ایک سیمولک کیا اس وقت جو دو تین میں نے آپ کو ایکزامپل دی اور انہوں نے امنیسٹی دی ہے آپ امنیسٹی ہم نے دی تھی سٹاکس کو شروعی ان سے ہوئی سٹاک مارکٹ کو ہم نے دی تھی اور اس سے بہت فائدہ کہ جس کے پیسے سٹاک میں چلے گئے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا اس کے پیسے کان سے ہیں ہم نے سٹاک کو ریوائی کی آپ روگ نے صرف چار مینے سٹاک مارکٹ بند رہی تھی کیونکہ آپ نے سب کالا پیسہ سٹاک مارکٹ سے کنالو اس طریقے سے ہم نہیں کہتے جس بے بے س بے جو بیعث کرپشن پر یہی بیعث ملشت کی ہے آج تک کوئی عام آدمی جو پروگرام دیکھتا اس کو یہ نہیں پتا یہ ملک جو اس حالت میں وہ کس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نون کی وجہ سے نون کہتی یہ پیٹی آی کی وجہ سے پیٹی آی کہتی ہے آپ دونوں کی وجہ سے ہاؤ ڈوی نو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکو بے گرازین میں نے کہا تھا معیشت پر بھی یہی سیاست ہوتی ہے ابھی تک نہیں پتا کہ کس نے معیشت خراب کی ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں جی سر کاشف دیکھی ایک بات تو ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ اس ملک میں کرپشن تو ہوئی ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے تلال صاحب کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے پوری عوام کو پتا ہے کسی ریڈی والے سے پوچھنے کہ اس ملک میں کرپشن تو ہوئی ہے نا مال تو لوٹا گیا ہے اس ملک میں اس ملک کو غریب تو کیا گیا اس ملک میں تباہی تو کیا ہے کسی نے تو کون تھا گورنمنٹ میں جب ہم سب کو ایک جیسا کاشف دکھا دیتے ہیں تو یہ بیلنس پلی بہت اچھی باتیں کرنا لیکن اس سے زیادہ بڑی زیادتی کوئی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ ایک گھنٹے کے لیے بیٹھا ہو اور دوسرا بندہ بیس سال کے لیے بیٹھا ہو میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ you try to make them look alike میں normal perception بات کر رہا دیکھیں ایک ایسیو پہ آپ اچھے لگیں گے ایک پہ برے لگیں گے میں آپ کی بات نہیں کر رہا کاشف میں آپ کی بات نہیں کر رہا مجھے آگے بات کرنا دے ان دونوں کی گورنمنٹ کا ان دونوں کی گورنمنٹ کا اگر combine time اکٹھا کریں صدر یوب سے لے کے ابھی تک تو پی وز پارٹی اور نون لیگ پچاس سال سے زیادہ یہ حکومت پہ رہے ظلفکار علی بھٹو صاحب سے لے کے اب تک سرے محل سے لے کے می فیر کے اپارٹمنٹ کتری لیٹرز ہماری یہاں تو کیا باہر بھی کوئی جائدات نہیں بھائی بگوڑے وہ یہاں پہ نہیں ہیں سمدھی صاحب یہاں پہ رہی ہیں اورے میرا بھا ختم ہو گیا میرا مجھے تلال صاحب بریف جواد تلال صاحب مجھے انفورچنیٹ میرا بھا ختم ہو گیا ایک چھوٹا سا ورکر رمضان شگر مل کا اس کے اکاؤنٹ سے تلال صاحب کچھ لیسر کبھی پاپڑی والے کے اکاؤنٹ سے کسی اور کو برائے مہربانی تلال صاحب اور آپ ان کا مقابلہ مقابلہ کوئی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ بیرے لیے دو سٹینڈرز ہیں آپ دونوں میں سے جس کو مرضی اپنا لیں انٹرنیشنل تزیعے جریدے اور دوسرا اور دوسرا دوسرا یہ میڈم آپ کوکلی دس سیکنڈ میں میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو انہوں نے درست دیا ان سے پوچھیں نا اس وقت ان کے پلئیئرز کون سے ہیں وہی جنرل مرشرف وہی جنرل زیاوالحق وہی ہمارے پارٹی کے بھی پلئیئرز وہی ہیں نا ان کے پاس فرق کیا ہے فرق کیا جی فرق نئی چیز کون سے کر